بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جسٹس ملک شہزاد صاحب کا بھی نام ہے جسٹس ملک شہزاد خان صاحب لاہورہ آئی کورٹ کے چیپ جسٹس اور سینیارٹی میں وہ سب سے سینئر اور اس لیے ان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کیا گیا دوسرے جو جج ہیں جسٹس شاید بلال حسن صاحب ہیں لاہورہ آئی کورٹ سے اور تیسرے جو جج ہیں سندھ آئی کورٹ کے چیپ جسٹس جسٹس اکیل اباسی یہ تین ججز جو ہیں ان کے بعد اب سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد مکمل ہو جائے گی اور سپریم کورٹ کے ستارہ ججز ہو جائیں گے جو جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں وہ بار سے خطاب کر رہے تھے راولپنڈی میں اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید شاید پاکستان کے حالات کسی خطرناک رخ کی جانب جا رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اب چونکہ جو پولٹیکل انسرٹینٹی ہے جس میں اب بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملے گا یا لگتا ہے کہ آنے والے حالات جو ہیں یا آنے والے جو دن ہیں اس میں سیاسی محول مرزید گرم ہوتا نظر آ رہا ہے تو جو باتیں جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کی ہیں بڑے آنریبل جیج ہیں بڑے کریڈبل جیج ہیں اور انہوں نے بڑے دلیرانہ بڑے دبنگ فیصلے دیئے اور اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کی منافقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جب مسلم نگنون آپوزیشن میں تھی اور پیپس پارٹی آپوزیشن میں تھی تو اس وقت یہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ونگ تھی اس نے جسٹس ملک شہزاد کے خلاف ایک پرپاگینڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو حمزہ شباز کو زمانت مل گئی لہورہ ایک کوٹ سے اور یہ جسٹس ملک شہزاد جو ہے یہ ان کا ذاتی ملازم ہے ہے اس قسم کی سر اس قسم کی ٹرولنگز ہوتی تھی اور وہ کل سوشل میڈیا پہ وہ چل رہے تھے وہ ٹرگرز چل رہے تھے اور دکھایا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ کس طرح سے ایک جج کو ٹارگٹ کرتے رہے اور اب وہی جج کے جو ہے وہ گنگ آ رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ جج اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے تو بہت اچھا ہے اگر وہ جج اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف بولے تو بہت اچھا ہے اور اگر وہ جج تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دے دے یا ان کے مخالفوں کے حق میں فیصلہ دے دے تو وہ جج بہت برا جسٹس سطر منلہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے بہت برے تھے کیونکہ وہ جسٹس عمر آتاب اندیال کے فیصلوں سے اختلاف کرتے تھے ان کے نظریہ سے اختلاف کرتے تھے اور جب انہوں نے اسی تحریک انصاف کے اسی عمران خان کے حق میں فیصلے دینے شروع کیے تب وہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہو گئے تب جو ہیں ان سے بڑا فرشتہ ہی پاکستان میں کوئی نظر نہیں آیا تحریک انصاف کو تو سر یہ منافقت ہے اور یہ منافقت وہ لوگ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف جوڈشری اور ادارے پولیٹسائز ہو جائیں اور ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اداروں کو کسی طرح پولیٹسائز کر دیا جائے اداروں کو کسی طرح سیاسی بنا دیا جائے اچھا اب جسٹس ملک شہزاد صاحب کے بارے میں میں تو نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں ٹھیک ہے عدلیہ کے اندر اگر کوئی جج کہہ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یار ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا اب ہر کسی قوم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جج صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پر بات کیوں کر رہے ہیں چھے ججز نے آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر اس وقت کے چیپ جسٹس عمر اطابندیال کو خط لکھا اور اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس جسٹس می آمر فروغ کو خط لکھا اور نوٹس کس نے لیا چیپ جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائد جیسا نے ہنریبل چیپ جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائد جیسا نے نوٹس لیا اور اس کے اوپر ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا اس نے اس کیز کی سماعت کی اور اس کیز کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے وہ ایک مجاز آتھارٹی ہوتا ہے اس کے پاس توہین عدالت کی کاروئی کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو ہائی کورٹ کے جج کے پاس وہ بھی رائٹس ہیں کہ وہ چاہے تو کنٹمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کر سکتے ہیں اب جسٹس ملک شہزاد صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا وہ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ جس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نظریہ غلط ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جی سیرے سے غلط ٹھیک ہے ان کو لگا انہوں نے کہا کہ جی ایک جج صاحب نے بڑی دلیری کی اور وہ اپنے اس بیانیہ پر ڈٹ گئے اپنے اس موقع پر ڈٹ گئے انہوں نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں انہوں نے راولپنڈی میں جو تقریر کی ہے بار کا فنکشن تھا جسٹس ملک شہزاد جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ جو ہے عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے گی ہماری عدالتوں میں ہزاروں مقدمات التوار کا شکار ہیں ایک نسل مقدمہ کرتی ہے اور تیسری نسل جا کر فیصلہ سنتی ہے ہمیں خطوط آتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں خوشی ہے کہ عدلیہ بغیر خوف ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا سر دیکھیں اداروں کے اندر اب میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اداروں میں کیا غلط فہمیاں یا کیا اس قسم کی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں یا آگے جا کر کیا سنگین خطرناک صورتحال جو ہے وہ رخ اختیار کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی قربانی دینی پڑی اس سے گبرانا نہیں چاہیے ایک جج صاحب بھی قربانی دینے کا اعلان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جان شڑانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے جرت اور دلیلی سے کیے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے ہمیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے اور نہ کسی کے ڈر خوف کا شکار ہونا چاہیے عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ججز نے شکایت کی کہ وہ خوفزن ہیں یہ مسئلہ ملک کی بدقسمتی ہے ججز نے سارے واقعات بیان کیے جو ان پر ہو گزرے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججز کے ساتھ ہوا جو ججز کے ساتھ ہوتا رہا ججز نے وہ سارے واقعات کوٹ کر دی ہیں بیان کر دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ تاریخ سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ ایک جج ایک بار گھر چلا جائے تو وہ واپس نہیں آتا لیکن عدلیہ تاریخ نے چیپ جسٹس جسٹس افتخار محمد چودری کو بحال کروایا جس کے بعد عدلیہ نے مارشاللہ کا راستہ بند کیا چند روز قبل ایک جج نے شکایت بیجی اور آخر میں کہا کہ میں کسی بھی ادنام سے خوف زدہ نہیں ہوں اور جو قربانی دینا پڑی میں تیار ہوں مگر کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا جج کے الفاظ سے میرا ڈیڑھ کلو خون بڑھ گیا ماہ تحت عدلیہ پر فخر ہے پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے کاروائی کی منظوری دی اس فیصلے سے لوگوں کو جلد اور سستہ انصاف مہیا کرنے میں مدد ملے گی جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں جسٹس ملک شہزاد صاحب دیکھیں انہوں نے تو بتا دیا کہ ایک جج صاحب کو شکایت تھی وہ اپنے اصلی موقع پر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے بغیر ڈر اور خوف کے فیصلے کیے کسی بھی ڈر اور کسی بھی لالچ میں نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے سٹینڈ لے لیا انہوں نے کہا جج وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں سے پیچانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک جج گھر چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ جی اب یہ جج واپس نہیں آئے گا عدلیہ بحالی تحریک چلی اور اس وقت کا جو جج تھا جو اس وقت کا چیپ جسٹس تھا جسٹس افتخار محمد چوہدری اس کو بحال کروایا ہم نے جڈشوی کے لیے قرمانیاں دیں ہم نے عدلیہ کے لیے قرمانیاں دیں جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہے یہ خاکان عباسی خاکان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں عباسی فیملی ان کی مری میں ان کا ایک بڑا نام ہے اور شاید خاکان عباسی جو مسلم نگنون کے سابق راہنما ہے سابق وزرعظم پاکستان ہے ان کی ایلیہ کے یہ فرسٹ کزن ہے اور جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہے ایک لحاظ سے بڑے کریڈبل جج مانے جاتے ہیں کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں اب لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلی اکڑ ٹکراؤ یہ مستقبل میں کسی نہ کسی حد تک ہمیں یہ بات سننے کو ملتی رہے گی لیکن اب بھی حالات اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آرہے جس طرح ہمیں لگ رہے لیکن آگے اگر حالات خوفناک حد تک صورتی حال اختیار کر گئے تو سر اٹمینز کہ گڑبر نہیں گڑبر ہی گڑبر اس کا مطلب کہ پھر آگے کچھ ایسا ہوت سکتا ہے کہ موجزاتی طور پر اس حکومت کے لیے کوئی مسائل کھڑے ہوت سکتے ہیں یا اس حکومت کے لیے آگے اپنا ٹینئور کمپلیٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ عدلی اور اسٹیبلشمنٹ کا جب تکراؤ ہو جائے نا تو سمجھنے کے معاملہ گڑبر ہے جو جسٹس ملک شداد صاحب نے باتیں کر دی ہیں اس کا مطلب کہ گل ودگی یہ مختاریہ سیانے دست دینی پہ تو سر کوئی بھی نہیں بتائے گا بات وہ کر رہے ہیں جو دل کی کر رہے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اگر معاملات خراب ہوتے ہیں تو دریکٹلی طور پر اس کا نقصان پاکستان کی جوڈشوی کو ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا اور یہ معاملہ شروع ہوا تھا ججز کے خط سے ججز کے خطور سے جو انہوں نے آئی ایس آئی کی جوڈشل معاملات میں مداخلت پر خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فیصلوں سے روکا جا رہا ہے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے تو یہاں تک ایک کیس کیس کا والا دیتے ہوئے کا کہ جب میں آڈیو لیک سے کیس کی سماعت کر رہا تھا تو اس دران مجھے جی ایک دھمکیاں میں اس خط محصول ہوا اور مجھے کہا گیا کہ تم آڈیو لیکس انکواری کیس کی سماعت سے غد کو لیدہ کر لو ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا تمہیں پتے ہیں تو سر معاملات بہت کھڑ بڑ ہیں میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات اس حد تک یا اس نیاز تک جائیں اور اگر یہ سر چلے گئے تو پھر سر آپ کو پتہ ہے کہ پرویز مشرف کا دور ایمرجنسی پی سی او مارشل تو پھر پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گی جو حالات نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں اتنے آسان نہیں ہیں اور اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی یہ معاملات خراب ہیں اور یہ بہت حد تک خراب ہیں اور یہ اس حد تک خراب ہیں کہ کوئی بتا نہیں رہا وہ میں اس کے پر زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا عانریبل جیجز کا اپنے ایک سٹینڈ ہے اسٹیبلشمنٹ اس پر کیا موقف دیتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر تو پریس کانفرنس میں کہے چکے تھے کہ یہ معاملہ عدلیہ میں ہے اور میجر احمد شریف چودری نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو کچھ ہمارے صحافی دوست وہاں پر بیٹھے تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ جو چھے ججز کے خط کا معاملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کی جوڈشل معاملات میں مداخلت ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ جو معاملہ وہ تو عدالت میں ہے وہ تو عدالت دیکھ رہی ہے عدالت اس کو ٹیک آور کر کے بیٹھی ہمارا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے انہوں نے کہا جو عدالت کا فیصلہ ہے ہم اس کو قبول کریں گے تو سر بس اتنا ہی کہوں گا کہ بس میں اسے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا یہ مستقبل میں بدا چلے گا کہ اس کے دورست نتائج نکلتے ہیں یا اس کے سنگین اثرات مرتب ہوتی ہیں بہرحل یہ معاملات کسی خطرناک صورتحال کی جانب کسی خطرناک صورتحال کی جانب ان کا رخ ہے اور اگر کوئی معاملات سیدھے ہوتے نظر نہیں آرہے مجھے جو لگ رہے اگر آگے بھی یہ معاملات چلتے رہے تو پھر پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹینٹی اس سے بھی زیادہ ہوگی اور جو ہمارے یہاں پر سیاسی بہران جو جنم لے چکا ہے جو بدلی اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤں کے صورت میں لے چکا ہے اس کو روکنا نہ ممکن ہوگا اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیال رکھئے گا اللہ نگے بان